دائی حکومت نے یہ ضروری سمجھا کہ آبادی بہت بڑھ رہی ہے بچے بہت زیادہ پرائمری سکولوں سے سیکنڈری سکولوں سے نکل رہے ہیں اور اب ان کو کالج لیول کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے لیکن یہ چھے کالجز کی سمری مسترد ہو گئی فاور صاحب اگر یہ پل کی ہوتی یا کسی ایسے پروجیکٹ کی ہوتی جو سامنے بنانے گناہ نظر آتا سب کو اور تختی بھی لگی ہوتی تو کیا اسی طرح مسترد ہوتی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ کا ایک پی ایم ایل این گورنمنٹ کا ہمیشہ سے جو انٹرس ہے کنسکشن کے معاملات کنسکشن کے جتنے بھی بڑے بڑے بزنسز ہیں اس میں وہ بڑے ایرام کے ساتھ وہ پاس کر دیتے ہیں ابھی یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے ایک سمری پلانی کمیشن سے ویدہ نو ٹائم اپروو ہوگی اس کا مقصد کیا تھا کہ پرائم میسٹر ہوس کے اندرے ایک نیا کانفرنس روم بن ہے وہاں پہ چھے ساتھ آفیسز بننے ہیں وہ کرونوں اس میں ایڈیشنل جو چارجز لگیں گے وہ تو یہ لیکن یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ جو کالجز کی اگر میں اس کو تھوڑا سا پریکٹیکلی دیکھوں تو میں کہوں گا چلے اچھا ہے کیا آپ نے سمری نہیں اپروو کی جو لیکن اس کا مقصد یہ رکھیں کہ پاکستان کے اندر یا پنجاب کے اندر اس سے پہلے جو کالجز ہیں پورے ملک پروونس کے اندر ان پہ تھوڑی سی انویسمنٹ کر دیں ان کو پرشنلائز کر دیں وہاں پہ جو مسنگ فسیلٹیز ہیں پچھلے دن ہم نے یاد ہوگا کہ ہم نے ورڈ بینک کی رپورٹ کا ذکر کیا تھا کہ آپ کے پنجاب کے اندر سکول کالجز کے اندر کافی زیادہ 50% زیادہ ایسے ایسے انسٹیوشنل وہاں پہ ان کی بونڈی والز نہیں ہے وہاں پہ لیٹینز نہیں ہے وہاں پہ اور سیکیورٹی کے کافی سخت معاملات ہیں تو ان پہ انویسمنٹ کر رہے ہیں اب مقصد یہاں پہ اس سمری کو ریجیکٹ کرنے کا کیا سرگودہ کے عوام کو تعلیم کی سہولتوں سے محروم رکھنا ہے یا پھر اس کے پیچھے کی اور چیز کا فرما ہے اس کو ہم دیکھیں گے اس پر اس کا فالو بھی کریں گے لیکن یس پنجاب کے اندر نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ کالجز کی ضرورت ہے یونیورسٹریز کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آلیڈی یونیورسٹریز کالجز سکولز اویلیبل ہیں ان کو بھی بیتر کرنے کی ضرورت ہے ان کو اس حالت ملانے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے طلابات آلیبن وہاں پہ پڑھنے جا رہے ہیں ان کو پراپر ساری فیسلیٹیز مل اچھا گزرن پر صاحب لاہور میں سیچویشن ہوتی تو بات تلجتی ہے سرگودہ کی بات ہے یا یہ تھوڑے لاہور سے دور جانے کی بات ہے تو پھر ذرا مزاج بھی تبدیل ہو جاتے ہیں خادم آلہ صاحب آتی ہے کہ آج کل جو پیرنٹس اپنے بچے کو میڈیکل کالجز میں داخل کرانے چاہتے ہیں نا اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں لے کے جاتے ہیں تو وہ ایک سمسٹر فیس بیس لاک روپے ہے بیس لاک روپے ڈیمانڈ کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ آپ کے جو گرامنٹ اسٹیٹوٹس ہیں وہ اتنے اویلیبن نہیں ہے کہ جو بچوں کی انڈکشن ہو رہی ہے میٹرک اور ایف ایسی کے بعد اور جس طرح وہ پروفیشنل کالیفیکیشن کو پرسوک کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ اویلیبیلٹی دے سکیں پاپولیشن آپ کی بڑھتی جا رہی ہے یہ بھوم نہیں ہے بلکہ پاپولیشن کا ایکسپلوجن ہے اور اس کے اندر نئی فیسلیٹیز کی ضرورت ہے اب سرگوڈا آپ کو پتہ ہے زیادہ تر اگنی کرچرل اورینٹڈ ایریا ہے اور وہاں پہ جو تعلیم کی سہولیات ہیں وہ کم ہیں آپ تو یہ کہہ رہی ہے نئے کالیج کی مذہبی یہاں پہ تو ابھی پیشنے دنوں بھی یہ سرگوڈا اور یہ ملد باوت نزکریا یونیورسٹی کے بچوں نے کنال روڈ بلوک کی ہوئی تھی کیونکہ وہاں پہ ایک کیمپس بنا دیا گیا وہ کیمپس ایچی سی سے اپرووڈ نہیں ہے بچوں کو جب ڈگریہ دی گئی تو پتہ چلا کہ وہ تو کسی جگہ پہ پروفیشنل کالیج میں جا نہیں سکتے تو یہ پورے کا پورا نظام جو ہے تعلیم کا یہی بگڑا ہوا ہے اگر اس تعلیم کے نظام کو آپ تعلیم کے نظام کو چھوڑے آپ اپنے ہیلتھ میں جا کے دیکھ لیں کبھی پی اے سی پہ چلے جائیں لوگ جو دل کے بیمار لوگ ہیں ان کو تاریخ تھیچے چھچے آٹھٹ مہینے کی بات ملتی ہے تو جب آپ بیسک ایشوز پہ کونسنٹریٹ نہیں کریں گے جب آپ تعلیم پہ کونسنٹریٹ نہیں کریں گے صحت پہ کونسنٹریٹ نہیں کریں گے لوگوں کی اوورال ہوتے ہیں نا اس لیے جو ہیومن ڈیویلپنٹ انڈیکس ہے اس میں پاکستان کا نمبر نکال کے دیکھتے ہیں ایک سو اٹھٹھ ملکوں سے کہاں جا کے بیٹھتا ہے کیوں بیٹھتا ہے اس لیے کہ آپ اپنی جو سوشل سیٹ اپ ہے جو آپ کا ہیومن ہے جو آپ کے ہیومن ڈیویلپنٹ اس پہ انڈیکسٹ نہیں کر رہے جب آپ کی پراریٹی نہیں ہے ہیومن ڈیویلپنٹ پہ انڈیکس کرنا تو آپ کالیجز کی سملی مسترد کریں نا کالیج بننے دیں جو کالیج چل رہے ہیں ان کو مین اسٹری میں نہ لے کے آئیں اور صرف اس پہ کونسنٹریٹ کریں جو آپ کے ذہن میں آتا ہے اب دانش شکول ایک اچھا انیشیٹیف تھا ابھی کال چیف منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ جو مجھے اچھا لگا یہ انہیں کہا جی جو وائس چانسلرز ہیں وہ آپ اس طرح لگا جائیں گے جس طرح ہائی کورٹ کی رولنگ آئی ہے اس کے مطابق آپ وائس چانسلرز کو لگائیں جب وہ وائس چانسلرز میریٹ پہ لگیں گے تو آپ دیکھیں یونیورسٹی کا اسٹینڈرڈ بڑھے گا ہے نہیں بڑھے گا تو یہ جو ہے آپ کو فیسلیٹیز پروائیڈ کرنی ہے اگر آپ یہ فیسلیٹیز پروائیڈ نہیں کریں گے گورنمنٹ اسٹیچوٹ سے تو آپ کے جو پرائیویٹ کالجز ہیں پرائیویٹ وہ لوگ کو فلیز کریں گے وہ لوگ کو تنگ کریں گے اور پھر لوگ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکے تو یہ ایک بہت سیریرس مسئلہ ہے میں نے بتایا نا بیس لاکھ روپے ایک سمسٹر کی فیس ہے بیس لاکھ روپے پانچوں انگلی اگیم ہے اور یہ صرف بڑے لیول پر جا کے نہیں آ تو پرائیمری کے بلکہ نرسری کے بچوں کی فیس تیس تیس چالیس چالیس ہزارے کوئی ریگیلیشن ہی نہیں ہے کوئی ریگیلیٹری بارڈی نہیں ہے جو کہ بتا سکے گے جی مشکل سے لاسٹ یئر ایک ہم لوگوں کو ڈیسیزن سامنے نظر آیا اس کے اوپر بھی یہ سکول سرابہ احتجاج بن گئے تھے اگر دیکھیں امریکہ میں جب ہیلتھ یا ایجوکیشن کا ایشیو آ جاتے تو وہاں پہ پریزیڈنٹ آف دا یو ایس ہے وہ اس میں انوال ہو جاتے ہیں وہ چاہے سٹیٹ لیول پہ ہو یا آپ کو فیڈر لیول پہ ہو کہ ہم نے وہاں پہ ریگلیشن کس طرح کی کرنی ہے لیکن ہمارے ہاں ریگلیشن تو آپ کا مقصد ہی نہیں ہے آپ نے کہا وہ جو آلیڈی ریگلیٹری بارڈیز تھی ان کو بھی آپ نے ختم کر دیا انہوں نے پرائیمریسز آپ کہتے ہیں یہ بجائے اس کے پرائیمریسز سیکٹر کو ریگلیٹ کرنے گا یہ گورنمنٹ کو ریگلیٹ کرتی ہیں تو ریگلیٹری ایتھاریٹیز کا مقصد کیا ہے آپ نے ریگلیشن کرنی ہے آپ نے جو متعلقہ ادارے ان کو ریگلیشن کرنی ہے تو ریگلیشن نون لیگ کی حکومت کے ہوتے ہوئے تو آپ بھول جائیں کہ کس طرح کی ریگلیشن ہوگی وہ چاہے ہیلتھ ہو چاہے ایجوکیشن ہو چاہے اور دپارٹمنٹس ہو تو یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ یہ ریگلیشن کی طرف آتے نہیں ہے یہ انتہاں کیونکہ ریگلیشن ہوگی تو پھر ان پر سوال اٹھائے جائیں گے اور سوالوں کا جواب دینا پڑھے گا دون لیگ کی کیا آپ پیچھے پیٹر پارٹی گورنمنٹ بھی اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہاں کسی ریگلیشن ہوئی تھی یا کتنی آپ کی حکومت کون تھی کتنی آپ کی ہیلتھ کی فیسیلٹی بڑھے گی اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے